بالآلمین والصلاة والسلام على السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنة صدق اللہ والعظیم و صدق رسول اللہ نبیاء الكریم سچا ہے مارا مالک اور سچا ہے مارا خالد کہ سواء عصوات و یقتہ کی کوئی والد کی لائد نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے ارمیر آقا مالا رحمتا للآلمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے میرے شیخ قامل صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس کے بارکات سے استفادہ کرنے کی توفیقات آفرمائے الحمدللہ اس مقام پر اہل سنت کا یہ خوبصورت اجارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو تاثب قیامت آباد رکھے اور یہاں سے قرآن ورحدیث کے علم دین کے علم کا جشمہ جاری ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے پوری دنیا کو اس سے سہراب ہونے کے توفیقات آفرمائے ماشاءاللہ قرآن کا نور سینے میں بسا کے طلبہ یہاں سے نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کو علم نافع بنائے الحمدللہ ادارے پہ اگر تختی لگی ہو امام احمد رضا کے نام کی تو دل خوش ہوتا ہے اور اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھیں گے اور صاحب قرآن کے وفادار رہیں گے احمد رضا خان بریلوی ایک وفاق کا استیارہ ہے احمد رضا بریلوی اہل سنت کے عقائد کا ایک ایسا ترجمان ہے جو عقیدے کی غیرت میں ایک استیارہ ہے جن امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے میں گانا چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر بھی قائم اس عقیدے سے مراد جو احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر بھی قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اسی عقیدے کو فروغ دینے کی توفیق اطاف فرمائے ہم جب یہ کہتے ہیں نا تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ کوئی مصلق ایسا نیا انٹیڈیوز کرایا علیہ حضرت نے جس کی درویج کرنی ہے ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے مصلق کا نام مصلق بریلوی نہیں ہے ہمارے مصلق کا نام احل سننہ واجماعت ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی نیا مصلق انٹیڈیوز نہیں کرایا بلکہ اس مصلق پہ پہرہ دیا جو غفظ آزم کا مصلق تھا جو داتا علی حجبیری کا مصلق تھا جو امام ربانی کا مصلق تھا اب یہ بریلوی لکھانا مجددی لکھانا یہ سب لکھانا یہ آگے نسبتیں ہیں بریلوی شریف ہماری عقید اور صرف یہ نہیں کہہ دینا کہ ہمارے مصلق کا نام بریلوی نہیں ساتھ یہ بتانا ہے بریلوی شریف ہماری غیرت کا نام ہے بریلوی شریف ہمارے عقید ایک ترجمانی کا نام ہے بریلوی شریف ہمارے اب عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز کا نام ہے لیکن ہم نے یہ بھی ساتھ بتانا ہے ہماری تاریخ بریلی شریف سے شروع نہیں ہوتی ہماری تاریخ سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوتی ہے آہم سنہ و جماعت وہ اور ہوں گے جس کا مسلک سو سال پرانا ہے وہ اور ہوں گے جن کے مسلک کی تاریخ ایڑ سو سال سے شروع ہو رہی ہے وہ اور ہوں گے جن کے مسلک کی تاریخ سات سوی ہجری سے شروع ہوئی یا جو ہے وہ دسویں ہجری سے شروع ہوئی الحمدللہ سو سال پرانا نہیں ہے اور گفرانے کی بات نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ خوب ذمہ داری سے کرتا ہوں ہمارے مصطق کی تاریخ جو ہے وہ ڈیٹھ سو سال پرانی نہیں ہمارے مصطق کی تاریخ سو سال پرانی نہیں بلکہ امام محمد رضا کو ہم امام اس لیے مانتے ہیں کہ یہ جو چودہ سو سالہ تاریخ ہے جب لوگوں نے اس عقیدے پر حملے شروع کیے جب لوگوں نے اس عقیدے میں جو ہے وہ لوگوں کو عقیدے سے کمزور کرنے لوگوں کے عقاید شروع کیے اس وح جو امام اٹھے اس وح جنہوں نے اقائد باطلہ کا رد کر دیا جنہوں نے اقائد باطلہ کا ایسا رد کیا کہ اب قیامت تک کوئی بد عقیدہ اہل سنت کی عقیدہ سے تکرا نہیں سکتا اس امام اور اس مجاہد کا نام امام احمد رضا خان بلیلوی رحمت اللہ تعالیٰ آلے ہے امام احمد رضا خان بلیلوی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کے ایک ایک عقیدے پر ہم ان کو اپنا امام اس لیے مانتے ہیں انہیں اپنا رحنماء اس لیے مانتے ہیں ان سے محبت اور عقیدت اس لیے رکھتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھو فتح و رزویہ جہاں دیگر مسائل ہیں وہاں قائد عہد سنت کا وہ دفاع کیا ہے اور قائد باطلا کا وہ رد کیا ہے کہ اب قیامت کا کوئی کسی احمد رضا خان کو پڑھنے والے سنی کے آگے کوئی بات عقیدہ ٹک نہیں سکتا احمد رضا کو پڑھنے والا قرآن و حدیث کا انبار رکھائے گا اس لیے احمد کو اپنا امام اور قائد مانتے ہیں عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے مجھے اصل میں عالی حضرت سے بڑی عقید آتی ہے بڑی محبت ہے ایک وہ آئیڈیل پرسنلیٹی ہوتی ہے عشق رسول میں اس طرح میرا عالی حضرت سے محبت ہے تو جب میں ان کا میری کوئی گفتگن نہیں ہوتی جس میں ان کا ذکر رہا ہو اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا بیان میں جو رنگ عالی حضرت کائنا بڑا کم نظر آتا ہے کیا خوب رنگ ہے عالی حضرت کا تو اس لیے میں نے یہ بھی بتا دیا اس عقیزے کے ساتھ جڑے رہنا جو عالی حضرت نے بیان کیا ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ عالی حضرت نے کوئی نیا مستق انڈیڈیوس نہیں کیا عالی حضرت نے کوئی نیا مستق انڈیڈیوس نہیں کیا عالی حضرت نے کوئی نیا مستق اجاز نہیں کیا بلکہ عالی حضرت نے وہ سارے موتی تو کہیں بغداد میں تھے کہیں سمرکند میں تھے کہیں مدینہ شریف میں صحابہ کے ساتھ تھے تو پورے دنیا میں موتی بکرے ہوئے تھے عالی حضرت نے ان کو ایک گلدستہ بنا کے اہل سنت کا پیش کیا ہے کوئی نیا مستق نہیں بنایا بلکہ اس مستق کی بنیادوں میں عالی حضرت نے ایسے دلائل ایک پر پرے صغیر میں بالخصوص اہل سنت کو دیئے ہیں اور پوری دنیا جس سے استفادہ کر رہی ہے جس کی مثال نظر نہیں آتی تو اس عقیدے سے جڑے رہنا جس عقیدے پر عالی حضرت نے پہرا دیا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے جو تعبین کا عقیدہ ہے جو تمام اولیاء کا عقیدہ ہے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے لوگ کے طبیعین کا مسلک بھی جو ہے وہ سو سال پرانا ہے بریلی شریف سے شروع ہوا ہے ہمارے مسلک کی پرانے ہونے قدیم ہونے کی داتا علیہ جویری کی قبر گوائی نہیں دے رہی حضرت غوث آزم کا جگمبت جگمگاتا وہ گوائی نہیں دے رہا حضرت باوتین نقشبند کا گمبت جگمگاتا وہ گوائی نہیں دے رہا حضرت باہ یزید مستامی رحمت اللہ علیہ گوائی نہیں دے رہے ہماتھوں میں دو ڈھائی سو سال پرانے جا کہ چکر آنا شروع ہو جائیں گے اپنا کوئی بڑا نظر نہیں آئے گا ہماری قڑی تو اب ستنا ہے بیعت بھی دیکھ لو تب اپتر صدیق تک جڑتی رہا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا قڑی کا جڑنا بھی ضروری ہے بیچ میں سے ایک آدھ بھی جو ہے کٹ جائے نا تو سارا بے فیض ہو جاتا ہے کار قڑی وہی ہے جس کا ہاتھ اس اپنے شیخ شہاد میں پھر اس کا ہاتھ اپنے شیخ شہاد میں اس کا نور تب آئے گا جب وہ نور سیدھا سیدھا صدیق اکبر سے لے کے یہاں تک آئے گا ایک واسطہ بھی ٹوٹ گیا تو آگے سلسلہ بے فیضا ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں نسبت مضبوط اور عقید پختہ رکھنے کی تفیق آتا ہے تھوڑی دیر میں نے آپ سے کلام کرنا ہے مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے کیونکہ آپ مجلس میں اکٹھے ہوئے ہیں محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں محفل میں اکٹھے ہونے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ نعرے لگائیں اور چلے جائیں بلکہ محفل میں اکٹھے ہونے کا کوئی مقصد بھی ہو جب آپ نیاں سے جائیں تو کوئی پوچھیں کہ کیا لے کے آئے ہو تو کچھ تو بتائیں نہ کہ یہ لے کے آئے ہیں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے بیجا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی مقاصد بیشت کا بیان فرمایا اور حضور کے مقاصد بیشت کا بیان کرتا ہوئے اللہ قریب میں اہم ترین مقصد کا بیشت و قائنات بنی حضور علیہ السلام کی خاطر لیکن اہم ترین مقصد کو بیان فرماتا ہوئے اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اپنے حبیب علیہ السلام کو کس لیے بھیجا ہے تاکہ حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی جائے ماننے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اہم تلین شرط بنایا ہے حضور علیہ السلام کا غلام وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی اتباع پر اتیار کرتا ہے حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے کھالی شیروں کے اوپر اپنے عقیدے کو نہیں رکھنا کہ بس ہماری جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے یہ عذاب کی باتیں اور لوگوں کے لئے ہیں اور فرما برداریوں کی باتیں اور لوگوں کے لئے ہیں ہم نے تو نات شریف پڑتے ہوئے جنت میں چلے جانا ہے انشاءاللہ ہم نے نات شریف پڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں پہنچنا ہے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شفاہ تمہارا مقدر بننی ہے انشاءاللہ لیکن یہ یاد رکھئے گا جہاں حضور علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والا گویا کہ بدنصیب کون ہوگا حضور علیہ السلام نے ارشاد برمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس کی میں شفاعت کروں گا اس کی شفاعت کر کے اس کو جھنت میں لے کے جاؤں گا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں حضور علیہ السلام کی محبت کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ بس سال میں ایک دفعہ ملاد شریف کی محبل میں آ جاؤ یا سال میں ایک دفعہ اصل محبت یہ ہے جو یہ حکم عبد ودار اس میں اقواز اقرام نے علم حاصل کیا ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں جو علم دین کو پھیلاتے ہیں جو علم دین کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں محبت خالی یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ ملاد شریف بنانا ہے یا دو اشار پر دینے ہیں یا الفاظ سے بس اظہار کر دینا ہے یا گھر پہ بس جھنڈا لگا دیا یا تو محبت کا اظہار ہو جائے گا یہ سب کچھ محبت کے تقاظوں میں شامل ہے یہ سب کچھ اچھا ہے یہ سب کچھ کرنا چاہیے لیکن محبت کا اہم ترین تقاظہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا کہا مانا جائے حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے حضور علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میرا انقار کیا اس نے اللہ کا انقار کیا جس نے میری بات کا مومن ان سے کیا ملا اللہ اس کو مل گیا کافر ان سے کیا پھیرا اللہ ہی سے گھر گیا حضور علیہ السلام نے چاہتا فرمایا کہ جس نے میرا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا اور جس نے میری بات کا انقار کر دیا اس نے اللہ کی بات کا انقار کر دیا لوگوں نے باتیں ملانا شروع کر دی یہ کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ جس نے ان کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا اور جس نے ان کا انکار کر دیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا لوگوں کو اس بات سے الجن ہوئی لوگوں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے ان کا کہا ماننا اللہ کا کہا ماننا اور ان کا انکار کرنا اللہ کا بات کا انکار کر دینا یہ کیسے ممکن ہے لوگ اس بات سے الجن کا شکار ہیں صحابہ تو ہر بات میں تصدیق کرتے دیگر لوگ الجن کا شکار ہیں ان کی الجن ہی جاری ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تمہیں حضور کے فرمانے میں شک ہو رہا ہے میں اس بات کو قرآن کی نص بنا رہا ہوں جس نے میرے حبیب کی عطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی عطاعت کی جس نے میرے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کمانا اس نے مجھ اللہ کی بات کمانا یاد لکھئے گا حضور کی محبت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ حضور کی بات کمانا جائے یہ کیسی محبت ہے کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی بات نہیں مانتے اہل سنت صرف نارے لگانے والے نہیں ہیں اہل سنت صرف اشعار نہیں پڑھتے اہل سنت صرف عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ اہل سنت وہ ہیں جن کے عمل حضور علیہ السلام کے اطاعت کے تابع ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے نظر آتے ہیں اللہ اتبر حضور علیہ السلام کا کہاں ماننا اللہ نے اس کو نصب بنا دیا جن کا ان کی بات کو مانا اس نے میری بات کو مان لیا اب یہ کیسی محبت ہے کہ حضور کو ماننا ہے لیکن حضور کی نہیں مان لی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ کیا جائے اور جس سے حضور علیہ السلام روک رہے ہیں اس سے روک رہا جائے حضور علیہ السلام کو کہاں ماننا سب سے زیادہ ضروری ہے جس نے حضور کی بات کا انکار کر دیا میں نے حدیث سے بتایا حضور نے اس کو انکار کرنے والا فرما دیا حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارکہ میں سلام عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت دوسری طرف ہاتھ باندھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کیا ایسی غلطی ہوگی میں اب ایک لمحہ بھی آپ کی نگاہ رحمت سے محروم ہوا صحابہ کی زندگیوں کا تو مقصد حضور علیہ السلام کو رازی کرنا تھا اور ان سے اللہ بھی رازی ہو گیا اور حضور بھی رازی ہو گئے اللہ نے بھی ان سے رضا کا فیصلہ سنا دیا اور حضور علیہ السلام نے بھی ان سب سے راضی ہونے کا فیستہ سنا دیا صحابہ کی زندگی کا مقصد حضور کی رازہ تھا آج لوگ صحابہ پر عدالتیں قائم نہ کریں آج لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو صحابہ پر عدالتیں قائم کرنی ہے یا آج صحابہ سنت کو صحابہ سے عقیدت رکھنی ہوگی تو آج کے کسی بندے سے جا کے پوچھیں گے کہ حضور کا کس صحابی سے عقیدت رکھنی ہے اور کس سے نہیں رکھنی ہم تمہاری وجہ سے صحابہ عقیدت نہیں کریں گے جو حضور کے صحابہ کا عدب کرے گا وہ ہمارے لئے معتبر ہے جو حضور کے کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہوگا ہمارے لئے بنا قامل تقرید ہوگا اور ناقامل عزت ہوگا سمجھا گئی ہے جن شرعہ کا محصول اللہ کر چکا ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا احترام تم پر لازم ہے لوگ پوچھنے میں یہ آہل سنت صحابہ پر اتنے غیرت مند کیوں ہو جاتے ہیں یہ آہل سنت کو صحابہ سے اتنی ان کے معاملے میں ایک دم جو ہے وہ جو پہل سے کیوں ہو جاتے ہیں باہی جو صحابہ پر بات کر رہا ہے امام رعبانی حجدید القشانی شیخ احمد صلحندی پاروکی رضی اللہ تعالیٰ نے اس غیرت کی وعدہ بتائی ہے کہ صحابہ کی صحابہ جو حملہ کرتا ہے در حقیقت و اسلام کی پنیاد میں حملہ کر رہا ہے قاتب وحیبی صحابہ ہے حضور علیہ السلام کی جتنی احادیث ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے سے پہنچی حضور علیہ السلام کے جتنے احکام ہم تک پہنچے صحابہ کے ذریعے پہنچے شریعت کے جتنے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے پہنچے جب کچھ صحابہ سے ہی پھر رہا ہے جب کچھ صحابہ پر ہی اختلاف کر رہا ہے تو وہ دین کی صاحب سے حملہ کر رہا ہے وہ دشمن دین کے جو ہے وہ اجنڈے پہ تعم کر رہا ہے دین کی پنیاد پہ حملہ کر رہا ہے صحابہ کا مقام سننا ہے تو بدر سے پہلی رات دیکھو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے لیے رو رو کہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو میرے پاس تھا میں تری بارگاہ میں لے آیا ہوں یہ میری زندگی کی کمائی تھی یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ یا اللہ اگر آج ان کو کچھ ہو گیا اگر آج ابو مکر کو کچھ ہو گیا اگر آج عمر کو کچھ ہو گیا اگر آج میں نے ان صحابہ کو کچھ ہو گیا وہ ان پر غالب آگئے تو قیامت تک تجھے رب کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا یہ صحابہ کا مقام ہے یہ صحابہ کی خدمت ہے یہ صحابہ کا تعلق ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اہلِ بیت اتھار کی شان بیان کرنی ہے کھل کے کرو اہلِ بیت اتھار کی شان بیان کرنا صرف جائز ہی نہیں اہلِ بیت سے محبت کرنا تو قرآن کی نص امت فرض کیا گیا ہے اہلِ بیت سے محبت کرنا لازم ہے اہلِ بیت کا ذکر کرنا لازم ہے اہلِ بیت سے غلامی کا رشتہ رکھنا لازم ہے لیکن ایک سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی نپی کرو کہ صحابہ سے محبت کرنی ہے تو اہلِ بیت کے مقابلے میں کرنی ہوگی کہ اہلِ بیت سے محبت کرنی ہے تو صحابہ کے مقابلے میں کرنی ہوگی ہمارے لئے تمام عزتوں کا میار حضور ہے جس کے حضور سے نصفت ہے وہ ہمارے لئے قابل احترام ہوگا اہلِ سنت کا ہے بیڑا بار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ وہ صحابہ کی زندگیوں کا مقصد حضور علیہ السلام کا راضی کرنا تھا حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضری ہوئے حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا حضور کی نگاہ رحمت دوسری طرف ہے حضور نے بنا ہے تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پیل رکھا ہے انگوٹھی پیل رکھی دی انگوٹھی کو اتارا اور ٹھیک دیا تب حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے اندر گئے ایک صحابی نے کہا کہ یہ آپ پہ پہنا حرام ہے کسی نے کہا یہ آپ پہ پہنا حرام ہے بیچنا تو حرام نہیں ہے نا آپ پہ پہنا حرام ہے آپ کے دھر کی عورت کو پہنا تو حرام نہیں ہے نا اٹھو یا بیچ دو یا دھر کی عورت کو پہنا دو اس صحابی نے کہا میرے سے ایسی بات دوبارہ مت کرنا جس چیز کی وجہ سے ایک لمحہ بھی میں حضور کی نگاہ رحمت سے محروب ہوا میں زندگی میں دوبارہ اس چیز کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا یہ عشق ہے یہ محبت ہے اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آج ان صحابہ کی طرح اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو نکال کے باہر پھینک دو تو حضور کو پسند نہیں ہے آج اپنی زندگی سے ہر ایسی چیز کو نکال کے پھینکنے کا ارادہ کر لو جو حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت سے محکم کرتی ہے حضور علیہ السلام کی رضاق اپنی زندگی کا اہم تلیم تقاضہ اور امیشن بنا لو لیکن یہاں پر اتباہ بھی بات کرتے ہوئے ایک بات سن لیجئے بعض حضورات کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اتباہ کی بات کرو نا صیرت کی بات کرو اترے عظمت و شان کیوں بیان کرتے ہو میسیج is more important than messenger اور بھائی جب تک حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہیں کرو گا صیرت کا بیان ہو ہی نہیں سکتا آپ مجھے بتائیے لوگ کہتے ہیں بس یہ بیان کرو کہ حضور علیہ السلام نالین ہاتھ سے مرمت کیا کرتے تھے اب خالی یہ بتا دینا کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کی اپنے ہاتھ دست مباری سے مرمت فرما لیتے تھے خالی یہ بتا دینا تو لوگوں کا عظمت آگاہ اظہار نہیں کرے گا آپ بولیں گے میں بھی کر لیتا ہوں وہاں وہ بولے گا میں بھی کر لیتا ہوں جب ساتھ یہ بتاؤ گے کہ ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ ایک اشارہ کریں تو چاند گھوڑ ٹکڑے ہاتھ آتا تھا پھر بھی آنسی کا یہ آنب چاک اپنے نالین کی اپنے ہاتھ سے مرمت کرنے تھے تب پتا چلے گا نا صرف یہ بتانا قابی نہیں ہوگا کہ کئی کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے آپ بولو کہ ہمارے گہوں میں کئی لوگ ایسے ہیں تو کئی کئی دن کچھ نہیں کھاتے ان کو کچھ نہیں ملتا وہ کچھ نہیں کھاتے جب یہ بتا دے کہ اختیار اتنا ہے کہ ان کے مقتدی اڑی رگے تو زمزم کا چشمہ نکلاتے ہیں استیار اتنا ہے کہ بخاری میں موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارا پانی ستم ہو گیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ اونگلیوں سے پانی کا چشمہ لکھلا جس سے پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا پھر جب بتا گئے کہ ہی کچھ نہیں کھاتے تھے آجزی کا یہ آنب اب تب پتا چلے گا جب یہ بتاؤ گے کہ اختیار کا یہ آنب تھا کہ بخاری میں موجود ہے حضرت جابر نے ایک مکری کا مچہ زبا کیا جو چار بندوں گریہ بھی کافی نہیں ہے حضور نے ہنڈی اپنے اپنا لواب ڈالا صندق کے مقام سے آئے ایک ہزار کے قریب صحابہ لے چار بندوں کا کھانا رچ کے کھایا اور بخاری میں موجود تھے کھانا خطب نہیں ہوا پھر بھی آجزی کا یہ آنب جاگے پانی کرتے تھے پھر بتا چلے گا تمہیں تکلیفیں اور ہیں تمہیں حضور کی عظمت سن کے تکلیف ہوتی ہے تمہیں حضور کی شانہ سن کے انجھن ہوتی ہے کہتا صرف صیرت بھیان کرو صرف اس بات سے پتا کیسے کلے گا جب یہ بتاؤگے کہ خزائص قبرہ میں جناب ردیم سیوتی کہتے ہیں کہ چوبیس خجور حضور علیہ السلام نے دی حضرت ابو حریرہ کو جب انہیں بھوک لگی تھی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں چھتیس سال میں ان سے کھاتا رہا خجوریں ختم نہ ہوئی حضرت عثمان غلی کے یوم شہادت میں وہ تھیلی گم گئی اگر نہ گم دی تو میری نسلے والنکر کھاتی والنکر ختم نہ ہوتا پھر بتا کہ عجزی کا یہ علم تھا پھر لوگوں نہ بتا چلے گا حضرت عثمان غلی سے کہتے ہیں خالی یہ بتاؤ گے خالی یہ بتاؤ گے کہ لباس جو ہے وہ ایسا پہنتے تھے ایسا تگاوہ لباس پہن لیتے تھے تو آپ بولو گے وہ تو ہمارے عراقے میں بھی کئی لوگ پہنتے ہیں جب یہ بتاؤ گے مقام یہ ہے ان کے نواصر کے لیے جھنک سے جبریل امیر کپڑے را رہے ہیں لیکن اپنی عاجزی کا علم یہ ہے کب بتا چلے گا کسی رسی آنکر تمہاری تقلیب اصل ہمیں پتا ہے اصل تقلیب ہمیں تمہیں پتا ہے کیا ہے تمہیں عظمت مصطفیٰ سے تقلیب ہوتی ہے تو وہ تو انشاءاللہ خدا حلی سنت کو آباد رکھیں خدا امام احمد رضا خان کے مالے والوں کو بھی آباد رکھیں حشر تک ڈالیں گے دیدائش مالا کی جھو ہم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے مات خانی مات بھی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گانتے جائیں گے ہاتھ اٹھا کے بولو ساکھو جائے دو چل کر مگر ہم تا رضا تمہیں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں لبینگ 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 یا رسول اللہ لبینگ 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 یا رسول اللہ اللہ حضرت نے کبان نہیں کیا کہا حشر تک تو ہم دھوم ڈالیں گے اس نے پوچھا اللہ حضرت پھر کیا ہوگا حشر تک تو ہم دھوم ڈالیں گے ہماری قسطشمتی کہ اللہ ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق دے گا ورنہ اللہ حضرت نے خود کہا اے رضا خود صاحبِ قرآہِ مادہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی اللہ حضرت نے اسی قناب میں بتایا کہا حشر تک ہم دھوم ڈالیں گے پھر کیا ہوگا پاپوسہ تیردی ہے خدا لے داملِ حبیب کو شرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے دل نکل جانے کی جاہے آہ کی نانکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاحت تا سنا سے جائیں گے گھرے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے ہم کیا ہوں گے تم کہتے ہو کہ یہ تو حضور کا اسٹاری پہ اتنی کیوں کرتے تو اللہ حضرت کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں بھائی اللہ حضرت کہتے ہیں چار باتیں کر کبھی ہم نے عظمت مصطفیٰ کو ایسے بیان کر دیا اللہ حضرت نے ساری زندگی عظمت رسول کو بیان کیا کبھی کہا ارشاہ حقہ مسنا دے رفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے ہشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے کھونا داروں سب بھی کہے دوان ہشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اس کلام میں آگے چلتے جاؤ کبھی کہا سب ہوتے وہ میں ہوئی بیٹھتا ہے بارا نور کا سچ کا لیلے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدہ دے کھو لیے جاتا ہے تارا نور کا نور کی سرکار ہے آر ہے آر ہے اور نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا یہ اس کلام ہے چلتے جلے دھو کبھی کہا تارا و قدم ہے دن سلطان زمل پھول لب پھول تحل پھول سکن پھول فہدل پھول اللہ جب جائے میرے گل کے بسیرہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے دھولن پھول دل اپنا تو شہدہ ہے اس ناخنے پاکا اتنا بھی بہے نوپے نہ اے چرخے کو ہل پھول ہائے ہائے کیا بات رضا کیا بات کیا بات کیا بات رضا اس جمل اس تارے کرے کی سہرہ کلیجہ جس میں حسین اور حسر بھول دھل دالو لبو ظلقو رفع شاہ کے بدایی ہے دور یمن لا ہے لال یمن سر عدل مشک خطل خون اس قناع پہ چلتے جاؤ جو سر بنتے ہیں زنداروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زربل پشتاروں کے ایسے عقاوں کامل مہو رضا ایسے عقاوں کامل مہو رضا بول پالے غیر سر نار کے اور راضی دلو صدق و عقل زرب اور پرد میں چار سو شہرے ہیں البشاروں نار تکی نار نیری سعر نار حیدری نار حیدری مہر اسلیم علی میدان میں سر چکے رہتے ہیں تلواروں کے نار حیدری کبھی اللہ حسرت کہا خیز میں جل جائے پہ دینوں کے دن یا رسول اللہ کی کسرت کی جی کبھی کہا کبھی کلم اٹھایا کیا کیا انجاز اپنا ہے اللہ حضرت نے کبھی کلم اٹھایا کہا غصو لال آزار پھرتے ہیں دیرے دن بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر کچھ سی کیسے پروان آوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں آنگ دے تاج دار پھرتے ہیں کبھی کہا لبو آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھو نیا کتنے مزاک بھی پاک در کی ہے کبھی کہا کہ قسمت میں لاکھ پیچ سو کچ کچ ہزار پھل یہ ساری تیری تیری سیدھی نظر کی ہے سنیے گا حالی حضرت عقیدہ سنیے گا مولا تیری نیند پہ نماز وہ بھی اثر جو آلہ خطر کی ہے تحامد رضا سے ثابت ہوا کہ جبلا برا اس گروہ حصول بندگی اس کا جو ہر ہی ہے اللہ پھر کہا تابعے کا نام تک کلی یا تیبا ہی کہا مو چاد ہم سے جس نے لحظت کی در کی ہے مو سے حاجہ تگر کی ہے منتا کہا اٹھتے ہی تاتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے حقیم دھاک و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں او مردود یہ مراج کے سایت خبر کی ہے اس خلام میں چلتے چلے جاؤ اب پھر میں شیئر ہی بڑھتا ساری زندگی حضور کی ساری زندگی حضور کی سنا کرتے آخر میں یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغی خلیر کہا گھلے زیبان کہوں تجھے تجھے قریشان بیٹھے تیرے تم اصفی تناہی سے ہے غریب بیرہ ہوں میرے شہ میں کیا کیا کہوں تجھے اتنے میں حضور کا جسم مبارک پہ تبدو اللہ رہ تیرے جسم ملور کتاب شہ جان 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 تدل کہوں تجھے تجھے سب ترے سناخا کی خاموشی میں چھپ ہو رہا ہوں کہ کہ کیا کہوں تجھے آخر میں کلام توڑ دیا لیکن رسال خط شخص خلق اس پہ سر دیا یا رسول اللہ خالق کھلاتے یہ مرکل میں بندوں کو تھپک کر می پھر سلاتے یہ جب یہ سب کچھ بتاؤ گے پھر بتاؤ گے چتائی پہ سویا کرتے پھر بتا چلے گا سی رس کسی کسی تقریف ہوتی ہے حضور کا ذکر کھن گے سمجھ جب تک حسن نہ دکھا جائے تو شہدائی کیسا آئے گا سمجھ جائی اللہ نے بکش اللہ کو بیال کرتے میں کبھی بد دعا کہا نہ کبھی واللہ ریزار سجا کہا نہ کبھی ماداغ البسر کہا نہ کبھی حضور علیہ سلال کا ذکر کیا نہ کبھی حضور کا دلدال کا ذکر کیا نہ دلیا دیکھے جس کا بھیجا اتنا لما را قبل و لباد مقصلا علی سے پوچھ والا جائے یہ کہہ لے کیا دھومت دی حضور 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 صاحب صاحب سے پوچھ کیوں کہتے با حضور من قلم تر قط و عج م من قلم تر دن نساء خلدت مقر من قل ای بن قان نک قد خلدت قم تش یہی تو بات حسن دکھاؤ کہ تو شیدائی آئیں گے اللہ نے ایسا ہی تو نہیں حضور کو اتنا سوڑا بنایا حضور کو بتائے اللہ نے کتنا سوڑا بنایا سیرت کے ساتھ یہ بتاؤ گا تو پھر سیرت سمجھ جائے سمجھ آئی ہے بتاؤ تو صحیح کس کی سیرت ہے بنایا ہے حضور کے حسن پہ ایک بات سننا چاہو گے پیرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے حسن پہ ایک بات سرو اللہ اکبر حضور کو اللہ نے سوڑا ہی اتنا بنایا ہے اللہ اکبر حضور کو اللہ نے اتنا سوڑا بنایا ہے اب میں تہاں سے شروع کروں حال حضور کہتے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے حسن پہ ایک اور بات اللہ حضور کیا دا ہے کہ خرشید تا زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پڑھتا جب وہ روح ہوا یہ بھی نہیں اس نے یوسف پر کٹی مصر میں سشن سر کٹاتے ہیں تیرے نام مردان عرب عرب حضور اتنے سوڑے حضور اتنے سوڑے ہے چانس ان کے چہرے پر یہ سوئے مشک آم دو اللہ حضرت کہتے ہے دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سر ہے شام اللہ اکبر حضور اتنے سوڑے میرے آقا اتنے سوڑے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک قائد بھی نازل نہ ہوتی اور حضور ایک موجزہ بھی نہ دکھاتے حضور سوڑے اتنے ہے کہ حضور کا نشہرہ حضور کی مجھے دلیل کے لئے کافر اب آخری بات سن لیجئے حضور علیہ یہ بات نہیں کنانے لگانے شروع بھی آپ نے ستبا سے کیا بیچ میں پھر اہل سنت کا مزہ چکھا عشق کا مزہ چکھا عقیدہ کا مزہ چکھا آیا مزہ یا نہیں آیا اللہ اکرہ اب پھر بات آخر میں ادھر ہی آؤ جہاں آنا ہے تاکہ حضور علیہ سلام کا دروار اکدس ہے حضور فرماتے میری مثال تمہارے بھی جیسے کوئی کسی وادی میں آئے اور منادی کر آواز دگا کہ صبح یہاں پر ایک لشکر حملہ آور ہو رہا ہے اور تم سب برباد کر دے گویا پناہ پکڑ لو چھپ جاؤ گروہ میں چلے جاؤ پناہ پکڑ حضور فرماتے کچھ لوگ پناہ پکڑ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس آواز دگانے والے کی بات کو سنا ان سنا کر دیتے حضور نے فرمایا یہی مثال میری میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ عمال کروگے تو بہا کہ بچ چاہوگے اور اگر یہ عمال کروگے تو عذاب تمہارا مقدر بنے گا حضور فرما کہیں جس نے میری بات کو مان لیا جس نے میری بات کے اوپر عمل کیا وہ دنیا وآخرت میں فلا آئے گا اور جس نے میری بات کو سنا ان سنا کر دیا دنیا وآخرت میں گویا کہ حلاقت اس کا مقدر ٹھہرے گی حضور علیہ صلی اللہ لگوں جس نے اخلاق کا حکم دیا جو عزور کی صیت تیب عنہ صلی اللہ معاملے میں دیکھ لے میرے نبی نے کیا حکم اور اس میں عمل کرے گا اس کی مثال اس کی طرح ہوگی جو اس وادی میں پناہ پکڑ کے بچ گیا اور جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی بات کو سنان سنان کر دیا جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی بات کی طرح پرنجوں نے دی وہ برباد ہو جانے والوں میں آپ کو بتائیں نا جرام ایسی خبریں تو بہت زیادہ آتی رہتی ہیں فلان چیز مہنگی ہوگی یہ پیٹرول کے بارے میں جب خبر آتی ہے نا مہنگا ہونے والا ہے تو بتاتے ہیں رات بارہ بجے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا وہ پیٹرول ٹرمس کے بار ایسے لائن لگ جاتی ہے جیسے مفت میں پیٹرول بک رہا ہے کوئی پوچھنے والا پوچھے کیا ہو رہا ہے مفت میں پیٹرول بک رہا ہے کیا یہ اتنی بڑی لائنیں کیوں لگی ہیں بتانے والے بتاتے ہیں رات بارہ بجے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے حکومت کہتی ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یقین ہوتا ہے نا کہ مہنگا ہو جائے گا سارے پیٹرل پر کے بار پہنچ جاتے ہیں حضور نے بھی بتایا کہ موت میں آ جانا ہے حضور نے بھی فرمایا قبر میں جانا ہے حضور نے بھی فرمایا اپنے عمال کو سامنے دیکھے گا انسان قبر میں جو ہے اگر منقار ہوئے تو قبر ملے گی اور قصلیوں کو توڑ دے گی حضاب قبر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے قیامت کے دن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے وہاں توجہ کیوں نہیں جاتی جب وہ ایمان ہے کہ حضورﷺ سچے ہیں جب ایمان ہے حضورﷺ کی ہر بات سچی ہے تو پھر صرف نعرہی تو نہیں لگانے ادھر بھی سوچنا ہے عمال کی طرف آؤ عمل کی دنیا میں آؤ حضورﷺ سے محبت کا سب سے بڑھ کے انداز یہی ہے کہ جو حضورﷺ نے کہا وہ کیا جائے اور جس سے حضورﷺ نے کہا جائے سب سے بڑھ کے محبت کا انداز یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضورﷺ کا نمک حلال لکھے حضورﷺ کا وفادار رکھے اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو حضورﷺ کی محبت سے بھر ڈالیں دو اشار میرے ساتھ اللہ حضرت کے پڑھ لیجئے اور اس پہ انشاءاللہ تاکہ تحفیت ہو اور اسی پہ بات کو اختتام کر دیں گے پھل سے اتارو راہ گزر کو سبر نہ ہو بڑے خوش نصیب ہو حضورﷺ کی امتی ہیں آل حضرت نے کہا نا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام حضورﷺ جب صدرہ صحابت آنے لگے نا آل حضرت کہتے ہیں کہتے ہیں روح الامی کے باز ہو چھٹا و داون کہاں و پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہِ حسرت کے بلولے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں محید کی چال سے تو موچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تو اٹھے جو کسرے دنا کے پڑ دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کیا حضرت کا کلام سمجھ کے پڑھا کرو پھر اگر اس طرح چلے تو اس کو سب جانے میں وقت رکھ جائے گا آگے جانے لگے نا حضرت شدرہ سے جبری رفی نیرس کی رسول اللہ یہاں سے ایک قدم کی آگے گیا تو پرجات کے راگ ہو جائیں گے حضرت نے فرمایا اچھا جبری تیری کوئی حاجت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں جبری نیرس کی رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں حرص کیجئے گا کہ جب آپ کی امت کلے سراز سے گزرے میں پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزرتی بھی دھرمت میں جائے گا حالا حضرت کہتے ہیں پل سے اتارو راگزر کو خبر نہ ہو جبری پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبری پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو دنیا کے پیچھ اکشیدے نہ ہو آلہ حضرت کی طرح یہ مانگو آلہ حضرت کی دعا حضرت بڑے انچے لیول پر قبول ہوئی آج جو ہم آلہ حضرت کا قلام پڑھتے ہیں تمہیں لگتا ہے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے یہ دعا مانگا کرو کیسا قبعد علکی بلا ہمیں خدا ہمیں ایسا قبعد علکی بلا ہمیں خدا ہمیں ایسا قبعد علکی بلا ہمیں خدا ہمیں جو ہمیں خدا ہمیں خدا ہمیں فلے خدا فلی خفر کو خفر نعبا ایسا کبھا حد علیؑ کی دلہ ہے خدا حد علیؑ ایسا کبھا حد علیؑ کی دلہ ہے خدا حد علیؑ ایسا کبھا حد علیؑ کی دلہ ہے خدا حد علیؑ کی دلہ ہے جھولا کرنے خود اپنی خبر کو خبر نعبا میرے جگئی سے ظلم ہے روح زکارہ میرے جگئی سے ظلم ہے روح زکارہ کیوں کہ جلی جیے کہ جگر کو خبر نعبا ایسا کبھا حد علیؑ کی دلہ ہے جی 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 سر کو خبر نعبا اچھا خو سجدہ کی جی 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 سر کو خبر نعبا کبھا حد علیؑ کے کہ قید سفر کو خبر نہ ہو یوں چاہیے کہ قید سفر کو خبر نہ ہو یوں چاہیے اگر روتے روتے رو کے تڑپ کے کوئی حضور کا امتی حضور کو بکار لے فریادی امتی جو کرے حال دار میں فریادی امتی جو کرے حال دار میں فریادی امتی جو کرے حال دار میں فریادی امتی جو خبر نہ ہو اُن کے سوا جہاں کوئی ہاں اُن کے سوا جہاں کوئی ہاں حال دار میں فریادی امتی جو کرے حال دار میں فریادی امتی جو کرے حال دار میں فریادی امتی جو خبر نہ ہو یوں چاہیے پیسے 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 دنے کو اپنے نہ ہو در تحقیم نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ 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 نعرہ